بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر بڑھ صاحب نے ماں کے شان کے بارے میں جو چند اشار کہے ہیں میرا ذہن اس طرف آ گیا کہ جن کی ماں زندہ ہے انہیں بھی وہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی قدر کرے اور جن کی ماں نہیں ہیں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہیے کہ وہ بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کیا کرے ایک بچہ بیمار ہو گیا اس کی آنکھیں خراب ہو گئی وہ اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ بابا میری آنکھیں خراب ہو گئی ہیں اس نے کہا کوئی بات نہیں میں تمہارا اس کا علاج کرو گا اس نے کہا اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی اس نے کہا میں تمہیں شہر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا وہاں تمہارا علاج کرو گا اس نے کہا بابا اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہوئی اس نے کہا کوئی بات نہیں میں دوسرے ملک کو ویزہ لگوا کر تمہیں وہاں لے جاؤں گا وہاں تمہاری ارکھوں کا علاج کرو گا اس نے کہا بابا اگر پھر بھی میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تم پاس بیٹھو ہوئی اس کی ماں نے کہا بیٹا تو گبرا نہیں اگر تمہاری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی تو میں تمہیں اپنی آنکھیں دے دوں اس لیے جن کی ماں زندہ ہیں ان کی قدر کرو اور جن کی ماں نہیں ہیں ان کی یاد میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب سے ان کے لیے دعا مانگا کرو روسس و خلیم محبوب سبحانی قدر ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی یاد میں یہ محفل ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص کسی مصیبت میں میرا واسطہ دے کر اللہ سے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا اور جو شخص دو رکاق نماز نفل اس طرح پڑے کہ صورت فاتح کے بعد گیارہ مرتبہ صورت اخلاص پڑے اور اس کے بعد سلام پھیرے پھر گیارہ قدم چل کر بغداد کی طرف مو کر کے گیارہ قدم چلے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے میرا واسطہ دے کر جو دعا بھی کرے گا اللہ اس کو قبول کرے گا اللہ ہمیں آج کی اس محفل کا صدقہ ان باتوں کو سمجھنے کہ اللہ ہمیں تفیق اطاف کرنا ہے میں برات آخیر حضر علامہ شہر آج عمر چسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کی اس مناسبت سے ہمیں حضور الشیخ سید عبدالبادم جی علانی رحمت اللہ علیہ کے فیوز و برقات اور آخی تعلیمات کے مطلق ہمیں اہگاہ کریں حضرت علامہ شہر آج عمر چسی صاحب